اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی میرے پاس کافی سارے چینل پاک سیٹ کے اوپر آ رہے ہیں یہ جیو نیوز ہے جی این این سامہ ہے نائنٹی ٹو ہے تو ایکسپریس نیوز ہے پی ٹی وی ہے پی ٹی وی سارس پی ٹی وی وٹن ٹی وی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وٹن ٹی وی ہے وٹن ٹی وی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ گلوبل سپورٹ بھی ہے ٹھیک ہے اے سپورٹس یہ گلوبل سپورٹس ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ نیچے گلوبل سپورٹس آپ اس کے اوپر لائیو میچ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ریسلنگ بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ دیکھیں گے اے سپورٹس یہ نیچے پی ٹی وی سپورٹس ہے ٹھیک ہے یہ پی ٹی وی سپورٹ جو ہے یہ پینڈ ہو چکا ہے یہ بھی بیز کی لگانے کے ساتھ یہ بھی اوپن ہو جاتا ہے یہ سب کچھ دکھانے کا میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ کس طرح ایک ایڈش کے اوپر آپ کس طرح مختلف ایلن بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پاک سیٹ ہے پاک سیٹ کے اوپر کافی سارے چینل آ رہے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی پاک سیٹ کے اوپر چینل ہیں بڑے بڑے نیوز کے پاکستان کے اس کے علاوہ اور انڈیا کے بھی چینل ہیں جو آ رہے ہیں تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ کس طرح ایک ایڈش کے اوپر آپ کس طرح کی ایو بینڈ کی ایلن بھی لگا کے آپ کس طرح یہا سیٹ یہا سیٹ کے چینل آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ وطن ٹی وی ہے اس کے علاوہ گلوبل سپورٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح مختلف چینل آتے ہیں پاک سیٹ کے ایڈش کے اوپر یہا سیٹ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وطن ٹی وی وطن ٹی وی ہے گلوبل سپورٹ ہے اے سپورٹ پی ٹی وی سپورٹ سی این این انٹرنیل امار ورزش ٹی وی ورزش کے سپورٹ کافی سارے چینل ہیں جو آپ یہاں سیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو ایک ہی ڈش کے ساتھ دو ایلن بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے سی بینڈ لگائی ہے سوری اس کے ساتھ سی کے اوپر ہے سی بینڈ لگائی ہے ایشیا کے اوپر تو آپ وہاں پہ بھی نائنٹی فائیو ڈگری پہ لگا کے انڈیا کے تقریباً ساڑھے پوائنٹس ہو چینلن آپ وہاں سے لے سکتے ہیں کئیو بینڈ لگا کے ایک ہی ڈش کے ساتھ اس کے علاوہ یہ آج میں نے پاک سیٹ لگائی ہے پاک سیٹ کے اوپر آپ یہ چینل دیکھ سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح ایلن بھی جو ہے وہ لگانی ہے پاک سی کے ساتھ پاک سیٹ کے اوپر ڈش سیٹ کریں پہلے اس کے ساتھ آپ کس طرح یہاں سیٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کئیو بینڈ کی چھوٹی ایلن بھی لگا کے آپ کس طرح مختلف جو کرکٹ کے چینل ہے وہ آپ دیس سکتے ہیں تو ابھی یہ وطن ٹی وی ہے وطن بھی چل رہے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گلوبل سپورٹ ہے یہ بھی چل رہے اس کے علاوہ یہ نیچے اے سپورٹس ہے یہ بھی چل رہے تو اوپر گلوبل ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ریسلنگ ہے آپ دیکھ بالکل آپ ریسلنگ فری میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اے سپورٹس ہے یہ بھی بلکل یہ بھی چل رہا ہے یہ کافی سارے چینل ہیں یہاں کے اوپر جو مین چینل ہیں دیکھنے والے وہ یہ ہیں دو تین چینل ہیں وطن ہے گلوبل ہے اس کے علاوہ ٹی وی ورزش ہے یہ دونوں پیڈ ہیں اس کی بھی بیسگی لگا کہ ہم اس کو بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ پیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڈ ہیں تو ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو چلو میں آپ کو اوپر لیے چلتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح آپ بھی ایک ہی ٹیشت کے اوپر آپ دو ایلم بھی کس طرح لگا سکتے ہیں اگر آپ میں آپ کو سگنل دکھا دوں کتنے آرہ ہیں یہ آپ دکھتے ہیں یہاں فھیفٹی ٹو کے اوپر سگنل آپ دکھ سکتے ہیں نائنٹی ون یہ ٹی پی ہے ون ون فائم سیمن زیرو اس کے اوپر یہ سگنل نائنٹی ون سگنل ابھی مل رہے ہیں یہاں سیٹ کے تو یہ پاک سیٹ کے ایک ہی ڈش کے ساتھ کی ایو بینڈ کی ایلن بھی لگائی ہے تو اس کے اوپر یہ سیگنل ہمیں مل رہے ہیں ٹھیک ہے یونیورسل آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو سنگٹ دیکھ سکتے ہیں سیگنل کافی سارے نائنٹی ون سیگنل مل رہے ہیں تو چلو میں آپ کو اوپر لیے چلتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ایلن بھی جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگی ہوئی ہے پاک سیٹ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پاک سیٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ ایلن بھی لگائی ہے یہ ابھی میں نے ویسے ہی تار کے ساتھ اس کو ٹچ کیا یہ یہاں پہ جب ہم سیدھی طرف اس کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ اگر تو ہم میں نائنٹی فائیو ڈگری چاہیے تو پچانویں ڈگری کے تو وہ ہم رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ایلن بھی ایڈ کریں گے یہاں پہ سائیڈ میں تو ہمیں یہاں چاہیے تو یہاں کے لیے ہمیں لیفٹ سائیڈ میں یہ ایلن بھی لگائیں گے ایلن بھی لگانے کے دو اینچی تقریبا نیچے رکھنی پڑتی ہے تھوڑی سی آپ دیکھ یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو تو یہاں پہ یہاں کے آپ کو سگنل میں جائیں گے یہاں پہ یہ کہ آپ کو مختلف سپورٹس کے دو چینل جو ہیں پاکستان کے اے سوری کرکٹ کے اس کے علاوہ یہاں پہ ریسلنگ بھی سم ٹائم لگاتے ہیں تو یہاں لگانے کے لیے آپ کو ہم سامنے بیٹھنے کے بعد آپ کو لیفٹ سائیڈ میں لگانی ہے اگر تو نائٹی فائی پہ لگانی ہے تو ہمیں یہاں پہ اس سائیڈ میں لگانی پڑے گی یہاں جو ہے وہ الٹی سائیڈ میں لگے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ابھی یہاں پہ تقریباً ایٹی ایٹی فور سگنل ہمیں مل رہے ہیں تو یہاں کے جتنے بھی چینلن ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں تو یہ اگر ہم نائٹی فائی لگائیں گے تو وہ ایشیا کو پر لگے گی یہ بھی پاک سیٹ ہے ایشیا کو پر لگائیں گے پہلے بڑی سی بینڈ کو ایشیا پہ سیٹ کریں ایشیا کے سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم این این بھی لگائیں گے ایشیا کے اوپر کیو بینڈ کی کیو بینڈ کی تو پھر ہمیں نائٹی فائی کے جو چینل ہے وہاں میں ملیں گے رائٹ سائیڈ پہ تو یہ لیفٹ سائیڈ میں ہے یہاں سیٹ لگانے کے لیے ٹھیک ہے یہاں دیسے